ناظرین دو بڑی دلچسپ خبریں ہیں ایک خبر ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ ان کے جو مین کھلاری ہیں مین فاس بولر تسکین احمد انڈیا کے میچ کے ادھران سوتے رہ گئے اور میچ ہی نہ کھیل پائے اس پر کیا ہوا اور دوسری خبر ہے پاکستان کے ایک سیاستدان ہے پی ٹی ای کے ساتھ ان کا تعلق تھا اب وہ ایک نئی پارٹی استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں فیاضل حسن چھان انہوں نے ایک کھچ ماری ہے اور یہ کھچ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جو نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ تھا وہ مصنوعی بارش کر کے جتوایا گیا تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں تسکین احمد گی تو یہ بنگلہ دیش جو ہے کرکٹ ٹیم اس کے مین فاس بولر کہہ لیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو سپر ایڈ کا یہ میچ تھا بھارت کے خلاف ایک اہم میچ یہی سمجھا جائے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے اور شاہین افریدی ہیں وہ کمرے میں سوتے رہ گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹیم چلی گئی اور وہ سوتے رہ جائیں اور اس کے بعد میچ ہو اور میچ کا نتیجہ یہ نکلے کہ پاکستان ہار جائے اس کے بعد پاکستانی عوام کا کیا ریاکشن ہوگا پاکستانی عوام کا کیا ردیم ہوگا کس طرح گھم و غصے میں ہوں گے لوگ جب یہ خبر سنیں گے کہ شاہین افریدی سوتے رہ گئے جو غصہ جو ریاکشن ہمارا ہوگا اس وقت وہی ریاکشن غصہ اور جذبات تسکین کے حوالے سے بنگلہ دیشی عوام کے تھے کہ بھئی اتنے اہم میچ میں آپ اپنے کمرے میں سوتے رہ گئے ہو ورلڈ کپ کا میچ ہو اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ ہو اور اتنا بڑا میچ ہو جس کی امپورٹنس ہو تو بندے کو تو ویسی نیند نہیں آتی تو خیر تسکین احمد سو گئے اور سوپر ایڈ کا جو میچ تھا وہ اپنے کمرے سے جب اٹھے تو ٹیم جا چکی تھی خیر وہ ٹیم پہنچ گئی اسٹیڈیم میں یہ بعد میں لیڈ پہنچے پر اس میں ٹیم نے شامل نہیں کیا انہوں نے یہ سزا دی اور بنگلہ دیش یہ میچ صرف دو فاس بلر تھی ان کے ساتھ کھیلی اور انڈیا نے وہ میچ جیتا اس پر تسکین احمد نے ناظرین مافی مانگی ہے اب دوسری بات کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان کی کھچ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ نانٹی ٹو کا ورلڈ کپ پاکستان کو جو انگلینڈ کا گولڈ سمیت ہے انہوں نے جو امران ہاں کے سالے ہیں ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں پر تو وہ یہ جوڑ رہے ہیں ان کو کہ انگلینڈ نے امران ہاں کو جتوانے کے لیے اپنی ہی ٹیم کو ہرا دیا اور وہاں پر مصنوعی بارش کر دی واہ بھئی واہ کیا بات ہے فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کی پاکستان کا وہ کہہ رہے تھے کہ دو میچ وہ جیتے دو میچ ہارے ایک ڈرا ہوا اور ڈرا یہ چلتر پر آؤٹ ہو گئے تھے اور انگلینڈ نے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی ٹیم کے خلاف سازش کی کہ امران ہاں کو جتوانے جائے مردہ کوئی تک بنتے ہیں اس بات کے کوئی سمجھ نہیں آتی اس بات کی جو فیاض الحسن چوہان نے یہ بات کی ہے یہ اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں کسی بھی اب یہ ویڈیو سیاسی نہیں ہے پر سپورس کی ویڈیو ہے پر ایک سیاسی بندے نے بیان دیا ہے تو اس پر جو گفتگو ہے وہ بھی تھوڑی سیاسی ہونی چاہیے تو اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں جب جو لوگ آپ کا دفاع کرتے ہیں جو آپ کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں جو اپنی نام بنانے کے لیے پارٹی میں یا اپنے لیڈر کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کے لیے گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہی بعد میں جب لوگ پھرتے ہیں تو وہ جو گند دوسروں پر پھینکتے ہیں وہی دوبارہ آپ پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس اس طرح کے بھونڈے نکتے نکال کر لاتے ہیں آپ کو نینچہ کرنے کے لیے جب وہ آپ کے مخالف جاتے ہیں اس لیے جو اس طرح کے لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی فرم میں ہوں چاہے کسی بھی وہ ادارے میں ہوں کسی سیاسی جماعت میں ہوں ٹیم میں ہوں یہ جو خوشامدی ہوتے ہیں لوگ ان سے دور رہنا چاہیے منافق اور دوگلے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ جب آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو آپ کا یہ نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ساتھ چھوڑ کر جائیں تو یہ پھر بھی نقصان کرتے ہیں آپ کا تو یہ فیاض اللہ چنچہان نے اب پی ٹی اے اسے راہیں جدا کر لی ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ پاکستان کو عمران ہاں کو خاص کر جتوایا انگلینڈ والوں نے انگلینڈ میں ہی انگلینڈ کے خلاف مصنوعی بارش کر کے یہ حال ہے ان کا تو اس لیے ناظرین جتنے بھی ہمارے اردگرد لوگ ہیں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے یا ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے جو ایک نمبر بندہ ہو جو اس طرح کے حشامدی چاپلوس بندے نہ ہو جو شدہ پان نہ کریں یقیناً وہ اگر آپ سے راہے بھی جدا کرتے ہیں زندگی کے کسی موڑ پر تو وہ اس طرح کی کھچیں اور چولے نہیں مارتے جس سے آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے اور اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ